بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیوریوز میں ہوں ڈاکٹر کلیم رضا آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے مائی میڈیکل کیریئر کی مائی میڈیکل کیریئر زندگی میں ہم لوگوں کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں اور بہت سارے جو خوش نصیب ہوتے ہیں اور جن کی لک ساتھ دے جاتی ہے وہ لوگ اپنے خواب جو ہے وہ بہت جلد اپنی ڈیسٹنیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے جو خواب ہے لیکن بہت سارے لوگ امت آر جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور جو انہوں نے جو ان کے ڈیریمز ہوتے ہیں جو ان کی ڈیسٹنیشن ہوتی ہے یا تو اس پہ وہ پہنچ نہیں پاتے یا اس ڈیسٹنیشن کے پاس جا کے تھاک آر کے اس سے پیچھے آگیاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کیریئر ہوتا ہے اس کی ہمارے پاس گائیڈ لینز نہیں ہوتی اس کی کونسلنگ نہیں ہوتی اور یا تو ہمیں زندگی اپورشنیٹی دیتی ہے تو اس اپورشنیٹی کو ہم گریب نہیں کر پاتے ٹو می آنیسٹلی سپیکنگ کیریئر کونسلنگ اتنی ہی امپارٹنٹ ہے جتنی کہ ایک جان لیوہ بیماری کی ارلی جو ڈیاغنوزیز ہوتی ہے جو تشریص ہوتی ہے تاکہ کسی بھی جو لائف ٹیکنگ ڈیزیز کی اگر ہم بہت جلد جو ہے وہ ڈیاغنوز تشریص کر لیں گے تو پھر اس کو جلدی ٹریٹ کر کے جو کانسیکوینسیز ہیں کمپلیکیشنز ہیں اور کسی کی زندگی بجا سکتے ہیں اگر زندگی میں ہمیں کوئی کانسل نہیں کرے گا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ لائف میں شیئر نہیں کرے گا ہم کسی منڈور کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اس ڈیسٹینیشن پہ کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے جو کہ ہماری ڈریم ڈیسٹینیشن ہے یہ بک میں نے سٹیڈی کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسیز مور دین جسٹ کیریر کونسلنگ اپسولوٹلی امیزنگ اور جو ہارڈ ورک خاص طور پہ داکٹر علی رضا صاحب نے اور جو جتنا بھی جو کانٹریبیوشن ہے جو ڈیڈیکیٹڈ جو لوگ ہیں جو آثرز ہیں اس بک کے میں سب سے پہلے ان لوگوں کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں چونکہ آپ لوگوں کی جو سٹرگل ہے اور جو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے اور جو آپ نے ہارڈشپ فیس کی ہے اس کے بعد جو آپ نے یہ جو پورا ایک ٹرانسکرپ دے دیا ہے اس بک کی شیپ میں اسیز بیسیکلی جو نو آئیک سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ جیس طرح سے آپ آئی سیو میں کسی جو پیشنٹ کو آپ سیو کر رہے ہوتے ہو سٹیپ بائی سٹیپ جو آہ ٹریٹمنٹ جو پلان فالو کر رہے ہوتے ہو آہ اسیز اسیز سیم آہ ٹریٹمنٹ ترون پر اے میڈیکل گریجویٹس آہ میڈیکل سٹوڈنٹس اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پریشان ہوتے ہیں جن کی بہت ساری قویریز ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کون سا سپیشلٹی چوز کریں اپنا جو ہے وہ یوکے جانا چاہتے ہیں یویسے جانا چاہتے ہیں آئرلینڈ جانا چاہتے ہیں آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں یو ایس ایم ایلی کرنا چاہتے ہیں پلائب کرنا چاہتے ہیں ایم ار سی پی کرنا چاہتے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس کیلئے گائیڈ لینڈز ہیں کہ انہوں نے دورنگ ایم ای بی ایس کیا کرنا ہے جو جی پیز ہیں ان کے لیے گائیڈ لینڈز ہیں خاص طور پر وہ جو ریموٹ ایریاز میں کام کرتے ہیں کیسے آپ نے پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اس کے جو ریلیٹیوز ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیسے جو ہے وہ انٹریکٹ کرنا ہے this is complete package excellent work five out of five تو میں یہ ریکیمنٹ کروں گا اپنے دوستوں کو چانے والوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو کہ please take this guide book یہ آپ کو اب بھی ہی چاہیے if you are a medical student get it if you are a doctor get it جانا چاہتے ہیں UK USA کوئی بھی challenge ہے you are confused in between you know choosing specialties take it please go ahead اور اس کی جو قیمت ہے میں نے جب یہ book order کی تو مجھے ایک دوست نے کہا اسلام بات ہے کہ just one thousand pkr honestly میں اس پیلڈ میں کچھ نہیں ہوں میں میرے پاس کوئی knowledge نہیں ہے جسٹ ایک ٹیگ لگا ہوا ڈیکٹر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کے لیے میں 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 اس کتاب کی قیمت لگوں گا یہ بہت سارے لوگوں کا بہت سارے جو ہے وہ legends ہیں جن کا ہارڈ ورک ہے جن کا پرسنل جو experience ہے جو انہوں نے اس میں امپرنٹ کر دیا ہے سو یہ ایک پورا step by step آپ لوگوں کے لیے guidelines ہے پوری ایک جو script ہے اور آپ اس کو study کریں گے اس کے بعد جو اس کا جو content ہے اس کی جو worth ہے اس کو آپ recognize کریں گے I hope کہ میں جو message اپنا convey کرنا چاہ رہا تھا اس book کے related I have conveyed remember me and your prayers thank you